اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفق و قولی محترم پرنسپل صاحب وائس پرنسپل صاحب سپروائیدر صاحب مولیم و مولیمات اور عزیز طلبہ اور طالبات آج مجھے یہاں پر اچھے اخلاقوں کردار سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے کہا گیا تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھاپ لیتی ہے تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھاپ لیتی ہے کور کر لیتی ہے لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ عدب اور اچھے اخلاق سے ہوتی ہے کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ عدب اور اچھے اخلاق سے ہوتی ہے کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس میں بھی بہت تھا لیکن وہ عدب سے محروم تھا ابلیس یعنی شیطان شیطان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم تھا اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فرشتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا لیکن علم تو بہت تھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو شیطان بنا دیئے گا ابلیس بنا دیئے گا ترمیزی شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق ہسنا سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے حیاء اور بجزبان سے نفرت کرتا ہے شاعر مشرق علامہ اقبال جو کہ بہت بڑے علم دانشور اور مفقری اسلام گزرے ہیں ان کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا یعنی کوئی بھی قوم بزاتے خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی اور اپنی حالت کو نہیں سوارتی تو اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کوئی حالت کو نہیں بدلتے مذہب اسلام نے بھی اچھے اخلاق کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے کسی بھی قوم کی کسی بھی قوم اچھے اخلاق کے بغیر ترقی کر ہی نہیں سکتی اس سے قوم میں بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو دین اسلام پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اتنا کہہ کر اس شیر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا حسن کردار سے نور مجسم ہو جا نور مجسم کی معنی ہوتی ہے کہ بہت سی خوبیوں کا مالک حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمہ ہو جائے کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمہ ہو جائے